ناظرین اکرام ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی جڑی بوٹی کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں میں ایک بہت فائدہ من جڑی بوٹی کا تعرف لے کر حاضر ہوا ہوں اور اس جڑی بوٹی کا نام ہے ناغر موتھا یہ جڑی بوٹی زیادہ تر ندی نالوں یا نمی والی جگہوں پر پائی جاتی ہے اور اس پودے کی جڑ ہی استعمال کی جاتی ہے اس پودے کو اکھار کر اس کی جڑوں کو پانی سے دھو کر اس جڑ کو استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے ناغر موتھا کے مختلف ناموں کے بارے میں جان لیتے ہیں عربی میں اس کا نام سعاد کوفی فارسی میں مشک زیر زمین بنگالی میں موتھ پنجابی میں ڈیلا گھاس گجراتی میں موتھا اور انگلیش میں اس جڑی بوٹی کو سائپرول بھی کہا جاتا ہے جہاں تک اس کے مزاج کا تعلق ہے تو اس جڑی بوٹی کا مزاج دوسرے درجے میں گرم اور دوسرے درجے میں ہی خوشک ہوتا ہے اس کی رنگت سیاہ ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ تلخ لیکن خوشبودار ہوتا ہے جہاں تک اس کی مقدار خوراک کی بات کریں تو اس کی مقدار خوراک ایک ماشا سے لے کر تین ماشا تک ہوتی ہے برے سغیر میں یہ پودا عام پایا جاتا ہے کوفہ میں پایا جانے والا پودا سب سے بہتر ہوتا ہے اس لیے اسے ساتھ کوفی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ناغر موتھا مکووی دماغ مکووی دل مکووی اساب بھی ہے اسابی کمزوری اور میدے کی کمزوری کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اس جڑی بوٹی کی مزید افادیت جاننے سے پہلے اگر آپ آج ہی اس چینل پر آئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کی نشان کو دبا کر آل نوٹیفکیشنز کو ضرور اون کر لیں تاکہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اگر ویڈیو پسند آ جائے تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا اور لائک بھی ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر ہی کسی کی زندگی کو آسان بنا سکے جی تو دوستو جان لیتے ہیں ناغرموتھا کے فوائد کے بارے میں ناغرموتھا کا سب سے پہلا فائدہ ہے خواتین کے لیے جن خواتین کو زچکی کے بعد دودھ کم اترتا ہو تو ناغرموتھا کا پیسٹ بنا کر سینے پر لگائیں اس طرح لیپ لگانے سے دودھ اترنے لگتا ہے اس کے علاوہ اگر تین گرام صبح ہو اور تین گرام شام کو کھایا جائے تو وہ بھی دودھ میں اضافہ ہوتا ہے اگر دودھ میں گانٹ بن جاتی ہو تو وہ بھی پکل جاتی ہے جن لوگوں کو ٹی بی ہو یا کھانسی رہتی ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے جن لوگوں کے موں سے رال بہتی ہو تو وہ لوگ ناغرموتھا کا استعمال سے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں جسم پر اگر کھجلی رہتی ہو اور سوجن ہو جاتی ہو تو ناغر موتھا کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے اگر آنکھوں کی پتلیوں میں سوجن ہو تو ناغر موتھا کے پھولوں کو گھی میں بھون کر خشک کر لیں اور اس کا پاودر آنکھوں میں لگائیں سوجن ٹھیک ہو جائے گی زبان کے سن ہو جانے پر بھی ناغر موتھا استعمال کریں ٹھیک ہو جائے گا جن لوگوں کو پیشاب میں خون آتا ہو تو تین گرام صبح تین گرام شام کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں ٹھیک ہو جائے گا جن خواتین کو از اچکی کے بعد خون زیادہ آتا ہو تو ایسے خواتین ناغر موتھا دودھ کے ساتھ استعمال کریں اگر خونی دست لگے ہوں تو ناغر موتھا اور اندر جو ملا کر ان کا صفوف استعمال کریں بیسے تو ناغر موتھا کے بہت سے فائدے ہیں لیکن اس کی خاص فوائد میں ہیں کہ یہ مکوی آساب، مکوی دماغ اور مکوی دل ہے مدر البول ہے اور بالوں کو بڑھانے کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے مکوی مہدہ ہے اسی لئے حازمہ کی عدویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت ہی فائدہ مند اور عام استعمال ہونے والی جڑی بوٹی ہے یہ تھا ناغر موتھا کا مختصر ست عرف امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو اور کسی نئی جڑی بوٹی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو